مرحمت اللہ برکاتہ میری یوٹیو فیملی اللہ کر ہستر و بستر و آباد راہ شادر و ساتھا چاچے کی دعا ہوتی ہے سب کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو ہستا اور مسکرات رکھ لے اور اپنے حفظ و آمان میں رکھے تو جی آج میرا آپ صبح و صبح اٹھتے ہوئے آپ کو بتا بھی جمعہ رات والے دن میرا پیکج ہوتا ہے ختم میں نے پیکج لگوانا کیلئے شہر نہیں یہ میرے ویلیج میں ایک شاپ ہے اس سے لگواتا ہوں اور پھر پیکے لوگو آکے پھر گھر کی طرف چلتے ہیں سبو سبو پانچ سو لگتے ہیں تو دماغ کھل جاتا ہے ویڈیو چلے نہ چلے لیکن پانچ سو کا آپ کو پیکن لگوانا پڑے گا آفتے میں تو وہ جو ایجیکشن ہے نا کام کر جاتا ہے سبو سبو چلو جی تو پھر آگے کی روٹین انشاءاللہ آج میں نے کہاں جانا ہے احمد پور شرکیا جس کو بھائی اس بندے کے پاس جانا ہے جس کو اسگر صاحب نے سعودی رب سے جیل کروائے اور پاکستان آ چکا ہے تو آج اس کے باپ کے جو ہے نا چالیس ہے چالیس ہے ختم ہے انشاءاللہ وہاں چل کے اس کا بیانی بتاؤں گا آج بھی اس کو کس نے جیل کرائی اور کیسے اسے جیل ہوئی انشاءاللہ آج کی روٹین انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میریو ٹو فیملی علاقے ہستے رہو بستے رہو آباد رہو شادے رہو تو جی آج چھوٹے سے بات کرنی تھی آپ لوگوں کے ساتھ تو میری پیاری بھتی جی بڑی سلمہ صاحب نے کچھ بیانات دیئے ہیں کمیوڈی لگائی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ بھی سبحان اللہ وہ مسجد نبی میں رہتی ہیں اور کہتی ہیں بھئی میں تو بہت خوش ہوں اور بھی میرے پر اللہ کا کرم ہے میں مسجد نبی پر ہوں تو بلکل جی جو لوگ وہاں رہتے ہیں مسجد نبی میں زیارتیں کرتے ہیں حرم پاک جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ان پر بلکل بشک اور جنہ دل بکیہ میں جاتے ہیں اللہ کی رحمت ہے برستی ہے لیکن ایک بات آپ بھول گئی ہیں بیٹی کہ منافقت جو ہے نا مسجد نبی میں ہو یا بندہ مدینے پاک میں ہو یا مکہ پاک میں ہو تو منافقت اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم اگر حرم پاک میں ہوں گے یا اللہ کے گھر میں ہوں گے کسی کے بارے میں ساجس کریں گے جھوٹ بولیں گے تو کسی بہن پر یا کسی پر بھی تو وہ بخشے جائیں گی ایسا نہیں ہے میں بھی سولہ سال مدینے پاک میں رہوں میری یعنی آپ کی دادی میری امہ ہے وہ بھی جنت البکیا میں ہے دفن ہے تو ان پر بھی اللہ کا کرام ہے تو میری دو بھابیاں بھی وہیں جنت البکیا میں ہیں ایک جو چھوٹا بچہ تھا شہباز کا بھائی تو وہ بھی بھابی کے بعد اسے ایک ایسر تھا بچارہ وہ بھی فوت ہو گیا وہ بھی جنت البکیا میں تو بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالی انہیں بلاتا ہے آتے ہیں وہ یہ جن کو محبوب بلاتے ہیں بے شک لیکن وہاں منافق بھی رہتے تھے منافقت وہاں بھی تھی تو آپ بھی انہی منافقوں میں ہیں شمار ہیں ٹھیک ہے بے شک آپ حرم پاک میں حرم پاک نے کیا کہا ہے قرآن اٹھا لو مسجد نبی آؤ نماز پڑھو روزے رکھو ترابیہ دو خیرات کرو صدقات کرو یہ وہ یہ نہیں کہا کسی کے بارے میں آگے قرآن اٹھا لنا سر پر رکھ لنا یہ دیکھو میرا قرآن گواہ ہے یہ بات میری سچی ہے تو آج تک تمہاری کوئی بات سچی نہیں ہوئی جھوٹے پر لانت ہوتی ہے اور سچے پر رحمت ہوتی ہے تو آپ لوگ نے جھوٹ بول بول کر یہ ٹائم کر دیا ہے اب یہ جو وائسیں ہیں آپ ساجد نے جیسے کہا بھی چور کی داڑی میں تنکا ہوگا تو وہ بولے گا تو آپ نے آگے بولا یہ میرے بارے میں بولا گیا ہے تو چور کی داڑی میں تنکا ہے کیونکہ آپ نے وائسیں یہ لیکھ رہی ہیں تو پھر جو چور کی داڑی میں تنکا تو پھر چور خود بنی ہیں آپ کسی نے آپ کے بارے میں کہا نہیں تھا لیکن انہوں نے اشارہ دیا تھا بھی جو وائس لیک کرے گا وہ چور ہوگا تو ما شاء اللہ سے آپ چور ہی نکلے ویسے ہی چور ہیں تو یہ سب کو پتا ہے ویور کو پتا ہے دیکھنے والوں کو سب کو پتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی من گھڑت کہانی لے کے بہن کو گرانے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھی آپ کہتے ہیں میں حرم شریف میں ہوں اچھی جگہ پر ہوں بلکل ہیں لیکن وہاں منافق بھی رہتے تھے تو آپ وہی اسی میں سے شمار ہیں جیسے آپ کے گھر والے نے اور آپ لوگوں نے یہ تحمت لگائی تھی کہ میرا گھر اجڑ گیا میں برباد ہو گئی میرے بچے کہاں گئے میں فلان کہاں گئے آپ نے خوب ایک کہانی گھڑی اب وہ بچے کہاں ہیں وہی گھڑنوں گھٹا آپ کے پاس ہٹا گھٹا بیٹھا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہسگر صاحب آپ بھی سامنے اور منوابی رہی ہوتے ہیں ہاں کھانا کیسے لگا اس نے ہاں کرنی ہے کیونکہ جو بات آپ نے کہ موں سے نکلی اس کو جی پر جی اس نے نہیں کیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے ساتھ تو باقیہ بات آپ آج تک کہہ رہے ڈیڑھ سال ہو گئے کہ میرے پاس ثبوت ہے جہاں آپ رہتی ہیں جہاں آپ رہتی ہیں اس کی قسم جو آپ کے پاس کچھ بھی ذرا بھی نہیں ہے میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں پاس ہوتا تو ریعت کبھی نہیں کرتے آپ لوگ اور ہے بھی کچھ نہیں فقط کیا ہے دھمکی لگوانی میرے پاس بہت کچھ جو کچھ بھی ہے تمہیں قسم میں لے کے آؤ ٹھیک ہے تمہیں اپنے باپ کے قبر کی قسم میں تم لے کے آؤ جو کچھ بھی آپ کے پاس ثبوت ہے کچھ بھی نہیں ہے ترے پاس کیوں پھر پھر زلیل کر رہی ہو میرے پاس بہت سارے ثبوت آتے کیا ہے آپ لوگوں پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے جھوٹ کے جھوٹ بولنا اپنی ویڈیو آگے کرنا اور بھی ویور کو پاگل بنانا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بلکل ایک ذرا بھی کچھ نہیں ہے ہاں یہ کچھ بلکل ہے کہ آپ آپ کے ساتھ جو ہے منافق ملے ہوئے تو کسی کی فیک تصویر بنا لینی فیک آڈیو بنا دینی تو یہ آپ کے پاس یہ تجربہ مہر ہیں اس میں آپ یہ ہے لیکن اصل آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے کسی کو بربات اور تباہ کرنے کے تو بس کر دیں تو ستارہ کی بچوں پر باتیں ہوئی میں نے تو کبھی کسی سے نہیں سنا کہ آپ کی بچوں کو بارے پر کوئی بات کر رہا ہوں بچے بچے ہوتے ہیں ستارہ کے بیٹے بچے ہیں تو آپ کے نہیں کیا تو کسی کے بھی بچے ہیں وہ اپنے ہوتے ہیں تو آپ کو میں آج چیلنج کر رہا ہوں اگر آپ سچی ہیں جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے تو لے کے آؤ ٹھیک ہے تم لے کے آؤ روز کی دھمکی دھگانا میرے پاس بہت کچھ ہے تو آپ لوگوں کو پاس کچھ بھی نہیں ہے جو اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا تو آپ کے سپورٹروں کو دیتے کیونکہ آپ کے سپورٹر جو تھے کیوں بھاگے آپ کے تو پیچھے پیچھے آ رہے تھے نا وہ کیونکہ ڈالر لے رہے تھے آپ سے جیسے پاک ویلیج والا تھا اور بھی بہت ساری تھی کوئی بھیکارین تھے کیا تھے بہت سارے لوگ تھے جو آپ کے باتوں میں آ چکے تھے ڈیڑھ سال ایک سال ڈیڑھ سال لوگ کو پاگل بنایا لیکن جب انگور کھٹے بہت ان لوگوں نے چھلانگے لگائیں بھی اس میں کچھ نکلے گا نکلے گا وہ ایک گیدر تھا سارے رات آنگوروں کا گچھا لٹکا ہوا تھا تو ایسے چھلانگے لگاتا رہا تو پہنچ نہیں سکا ہوا تک جیسے پہنچا نہیں نا دن ہو گیا تو انہیں کہا چھوڑو کھٹے ہوں گے پہنچا جو نہیں چھوڑو نہیں کھا تو یار کھٹے ہوں گے تو آپ کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کی باتیں بھی کھٹی ہیں ٹھیک ہے تو بیٹی آپ کو پھر پھر میں کہہ رہا ہوں پہلے بھی کہہ رہا تھا بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اب خامخہ پورے خاندان کو تباہ کرنا اور ستارہ کو تباہ کرنا چھوڑ دو پھر قسمیں اٹھانی پھر آکے کچھ دنوں بعد بھی مجھے کچھ دھمکیا دے رہے دھمکیاں ستارہ نے کبھی کسی کو نہیں دی کسی کو نہیں دی آپ لوگوں کی طرف سے بہت ساری دھمکیاں جیسے مجھے بھی دی تو میری یوٹو فیملی آج میں جا رہا ہوں اس بندے کے پاس جس کو بھی ان لوگوں نے کام پر کھڑا کیا ایک ہزار ریال بیچارے کا تھا ان لوگوں نے نہیں دیا آخر اس کو پکڑوا کر پاکستان بھیج دیا آج اس کے باپ چالیس میں تو انشاءاللہ وہاں چلتے ہوں انشاءاللہ اس کے بیانی جو بات ہوگی انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو گا چلتے ہیں جی ان کا یہی کچھ ہے جھوٹ پر جھوٹ اور ان کے آپ پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آج میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں اپنی بیٹی کو سلمہ صاحب کو کہ آپ کے پاس کوئی بھی خلاف ستارہ کے کچھ ہے نا لے کے آؤ نہیں تو ورنہ ایسی کٹ کٹ کرنا تک کوئی بات ہی نہیں ہے تو نہ پاگل بناو کسی کو نہ خود بنو اچھی جگہ پر ہو تو اچھے کام کرو تو منافقوں والا کام کرو گے تو منافق پہلے سی وہاں موجود تھے چلو تو میری یوٹیوب ہملی اگر میری باتیں اچھی لگی اور آپ لوگوں میرا پوئنٹ صحیح لگاؤ تو لیک شیئر اچھے کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو میرا ساتھ دے رہے محبت کر رہے اللہ تعالیٰ سب کو اسطہ بستہ رکھے اب میں چلتا ہوں احمد پور جن جس بندے کے ساتھ نے لوگوں کے زیادتی کیے وہ آپ لوگوں کو ساتھ انشاءاللہ شیئر کراؤں گا آج اس کی زبانی بتاؤں گا بھی کسنا پیسے اس لوگوں سے لینے اور کیسے ان لوگوں نے زلیل کر کے اسے پاکستان بھیجائے اوکے